اسلام علیکم امبرز کیسے آپ لوگ امید کروں گا آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بالکل ٹھیک والحمدللہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں خیر و حافظ رکھیں آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں فروٹ رائیفل بنانا پہلے بھی کچھ دفعہ میں نے بنایا لیکن آج ہم اس کو بنائیں گے شورٹ گلاس کے اندر کافی ساری ڈیمانڈ تھی شورٹ گلاس میں جیسے ہم بیکری وغیرہ سے اٹھاتے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں مطلب رائیسی بھی تو صرف وہی ہوتی ہے صرف ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ان کو گلاسوں میں کنورٹ کرنا اور آپ نے بڑے بال میں بنانا ہے گھر میں آپ ازلی گیسٹ کے لئے اپنے بنا سکتے ہیں بال کے اندر یہ شورٹ گلاس یا گلاس کے اندر تو رائیسی بھی کی طرف آتے ہیں تین چیزیں فیلحال میرے پاس موجود ہے پہلے اس کا بنائیں گے کسٹڈ کسٹڈ بنا کے اس کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے کا پروسس کریں گے پہلے پکا لیتے ہیں کسٹڈ دودھ ہے چینی ہے اور ہمارے پاس کسٹڈ ہے ونیلا سٹارٹ کرتے ہیں ریسی بھی کی طرف آتے ہیں پہلے اس کو پکا لیتے ہیں اچھا جی بول میں ہم دودھ ڈال دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں گے اور پھر ساتھ ہی ڈالیں گے اس کے اندر چینی اچھا جی جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا تو چینی ڈالیں گے چینی ڈالیں کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ کسٹڈ کے اندر ہم نے تھوڑا سا دودھ ڈال کے مکس کر لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے کسٹڈ کے اندر ہم نے دودھ ڈالا اور اس پچھے طریقے سے مکس کر لیا جیسے ہی ملک ہمارا گرم ہوگا فورا ہم اس کے اندر ہم ڈالیں گے شوگر شوگر کے بعد اس کو ایک بوائل آنے دیں گے بوائل آئے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اندر کسٹڈ کر دیں گے دودھ ہمارا تھوڑا سا گرم ہوگیا ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر جائے گی چینی ڈالنے کو اس کو مکس کرتے ہیں اور جیسے ہی اس کے اندر ایک بوائل آئے گا تو ہم اس کے اندر کسٹڈ ڈال دیں گے اچھا جی دیکھیں ملک ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کسٹڈ تھوڑے دیر اس کو پکائیں گے اور اس کو اتار کے پھر تھنڈا کر لیں گے کسٹڈ کے ٹیکنک یہ ہوتی ہے کہ مسلسل اس کے اندر آپ نے اس پیچولا یا وکس گھومانے کی کچھ کسٹڈ جیسے ڈالتا تو یہ جل نہ جائے اور سمیل آ جائے گی اس کے اندر کو یہ اتیاد رکھیں کہ جیسے کسٹڈ ڈالے گا فورا اس کو مکس کرنا ہے چلیں جی کسٹڈ ہمارا ریڈی اس کو اتارتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں تھنڈا چلیں جی اس کو ایک الگ سے بال میں ہم کنورٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں تھنڈا اس کو تھنڈا کرتے ہیں جب تک ہم دوسرا پروسس کر لیتے ہیں روٹ ٹرائیفل اجزہ دودھ پانچو گرام چینی سو گرام ونیدہ کسٹڈ پاوٹر دیس گرام اچھا جی دوسرا پروسس یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایک عدد لینا اسپنج اسپنج کو ہم نے کر لینا بلکل کیوبس موسیقی موسیقی کیوکس ہو گئے اب ہم نے اس کو کرنا ہے سوک اب آپ ملک سے کر لیں آپ کی مرضی ہے آپ شگر سیرف سے کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اب ہم لیں گے اس کے لئے گلاس یا جو آپ باؤل وغیرہ لینا چاہیں وہ آپ لے سکتے ہیں میں اس کو ڈالوں گا گلاس کے اندر اچھا جی یہ خلاس آگے میرے پاس اچھا جی اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے فریش فروڈ اگر آپ کے پاس فریش فروڈ ہے تو وہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس کوکٹیل وغیرہ تو کوکٹیل وغیرہ ڈال دیں کوکٹیل ڈالیں گے اس کے اندر فریش فروڈ ہونے چاہیے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا ہو جائے گا اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر جائے گا کوکٹیل آپ فریش فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے پھر ہم اس کے اندر ڈیفرنٹ جیلی وغیرہ یوز کریں گے اچھا جیلی میں نے ریڈی کر کے رکھی دی ڈیفرنٹ جیلی دالیں گے اس کے اندر کلر فول پہلے گرین جیلی آپ نے مارکیٹ کی یوز کرنی ہے پھر ڈال دیں ییلو تھوڑی سی ریڈ ڈالیں گے اس کے اندر اچھا جیلی ڈال گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر کسٹرڈ کے اندر کسٹرڈ تقریباً تھنڈا ہوگی الحمدللہ چاہے تو ڈائریک کسٹرڈ ڈال دیں میں اس کے اندر تھوڑی سی ویپی ویپ کریم یوز کروں گا بہت زیادہ نہیں ویپی ویپ کریم میرے پاس موجود دیں اس پر لکس ہم مکس کریں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی ویپی ویپ کریم بہت زیادہ نہیں یوز کریں گے کسٹرڈ کی ریسی بھی انشاءاللہ مینشن کر دی جائے گی آپ دیکھ لیجئے گا کہ کسٹرڈ میں کتنی کتنی چیزیں اور کس کس کانٹیڈ میں ڈالی گئی ہیں چلیں اب ہم اس کو بھر دیتے ہیں ان گلاسز کے اندر موسیقی پھر کرتے ہیں اس کی ڈیکوریشن اس کو فائنل کرتے ہیں اچھا جی سب کلاس ہوگا تقریبا ریڈی اب کیا کریں گے اس کو پر تھوڑی سی دوبارہ جیلی ڈال دیں گے سب کے اوپر تھوڑی تھوڑی سی موسیقی 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 جی جناب الحمدللہ ٹائفل ہمارے ریڈی ہیں اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ایک ٹری کے اندر پلیٹ کے اندر بہت آسم لوک ہے نیکسٹ ٹائم آپ نے ایسے ہی بنانا ہے اور اس کو بنا کے آپ نے رکھنا ہے فریچ کے اندر جیسے ہی آپ کے کوئی گیسٹ آتے ہیں تو آپ نے اس طریقے سے ان کو پیش کرنا ہے اس ریسیبی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے بہت ہی جھٹپٹ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ریسیبی مینشن کر دی جائے گی آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں بہت سارے میسیجز ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ریسیبی بتا دیں جب آپ پوری ویڈیوز دیکھیں گے تو ریسیبی کارڈ بیش میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا لائک بھی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ بیکنگ ہوگی انشاءاللہ اب ہر گھر میں تو آمی آدھر کے گا فی آمار اللہ السلام علیہ موسیقی ٹروٹ ٹرائیفل اجزہ دودھ پانچو گرام چینی سو گرام ونیدہ کسٹرڈ پاوڈر تیس گرام ترکیب ایک کپ میں ونیدہ کسٹرڈ ڈال کر اس میں دودھ شامل کر کے مکسر تیار کر لیں ایک پین میں دودھ لے کر گرم کریں اس میں چینی شامل کر لیں اس کے بعد دودھ میں اُبال آنے پر اس میں کسٹرڈ کا مکسر شامل کر لیں اب اسے مسلسل چمچ کی مدد سے چلاتے رہیں یہاں تک کہ گاڑا ہو جائے مکسر جیسے ہی گاڑا ہونے لگے اسے چولے سے اتار کر روم ٹیمپریچر پڑھ لے آئے اور ایک بول میں نکال لیں اس کے بعد شارٹ گلاس میں اس فنج کے ٹکڑے ڈالیں پھر اس میں کوپٹیل جیری اور کسٹرڈ بھی شامل کر لیں موسیقی بھی شامل کر لیں موسیقی بھی شامل کر لیں موسیقی بھی شامل کر لیں